سپریم کورٹ میں جس طریقے سے اس کیس کی پروسیڈنگز ہوئیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں آئین اور قانون کے ساتھ سنگین مزاق کیا جا رہا ہے حکومت گاؤ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آدھ قومی اسمری میں قرارداد لانے کا فیصلہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے وزیراعظم کا اتحادی جماعتوں کے جلاس سے خطاب کہا سب کے سامنے ہے کس طرح چار تین کے فیصلے کو نظرانداز کیا گیا تین ڈکنی بینچ نے فل کورٹ کی استعداہ کو رد کر دیا وزیراعظم کی زیرستدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا حکومت عملی کو حتمی شکل دیا جانے کا امکان وزیراعظم نے شیباز شریف نے قانونی ٹیم کا اجلاس بلا لیا وزیراعظم کو بریفنگ دی جائے گی اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے قانونی پہلوں پر بات ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومتی آپشنز پر غور ہوگا وزیراعظم آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بکلا کمپلیکس کا بھی ابتتاہ کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی آٹھ کیسز میں بوری زمانت کی درخواستوں پر سمات وقالہ نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی عدالت نے سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی کے رولز طلب کر لیے وزارت داخلہ کے نمائندوں نے بتایا کہ عمران خان کو استثناءباد میں فول پروف سیکیورٹی دی چیپ جسٹس نے رباک دیئے کہ فول یا اپریل فول کو چھوڑیں اب کیا صورتحال ہے؟ قانون کے مطابق سیکیورٹی دیں قیدی کے بھی حقوق ہیں مغرب اس لیے ہم سے آگے ہے کہ وہاں قوانین ہیں لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی عراقین قومی اسمبلی کا استیفوں کی منظور کے خلاف درخواست پر سمات آج ہوگی عدالت نے سپیکر قومی اسمبلی کو جواب داخل کرانے کے لیے محلت دے دی استیفے منظور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے نوٹفیکیشن پر عمل درامت بھی روک دیا تھا پیچھائی میں امران اسمبلی نے درخواست میں موقف اپنا ہے کہ استیفے منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لیے تھے سپیکر نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے استیفے منظور کے عدالت سے سپیکر اور الیکشن کمیشن کے نوٹفیکیشن کو کل ادم قرار دینے کا مطالبہ پورے ملک میں انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے آئین کے مطابق انتخابات کا طریقہ کار تیہے وزیر قانون عظم نظیر تارڑ کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن با اختیار اور خود بختار ہے الیکشن کمیشن نے نئی تاریخ کا اعلان کیا تو تنازہ کھڑا ہوا خیبر کختلخہ اور پنجاب کی ہائی کورٹس میں پیٹیشن زیر سمات ہیں ججو کے خلاف ریفرنس صرف مریم نواز چاہتی ہیں یہ نون لیگ یا کابینہ کا فیصلہ رہی شیخ رشیدی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہمت ہے تو ججو کے خلاف ریفرنس لے کر آئے ساری کونگ چیف جسٹس کے ساتھ ہے پنجاب میں ریشن کے تیاریاں جاری ہیں نون لیگ کے علاوہ تیرہ جماعتوں میں سے کسی نے کاخذاتی نامزدگی جمع نہیں کرائے فواہ چال جی کا کہنا ہے حکومت اپنے مفادات اور کرپشن کیسز میں سزاؤں سے بچنے کے لیے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈال رہی ہے پنجاب کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا فانڈز اور سیکیورٹی پلان کے لیے مختلف رابطوں کا فیصلہ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن فانڈز کے لیے وزارت خزانہ کو خط لکھے گا 21 رب کے فانڈز مرحلہ وار ملنے کا امکان سیکیورٹی پلان کے لیے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا جائے گا سیکیورٹی الیکشن کمیشن صوبائی حکومت سے 17 اپریل تک سیکیورٹی پلان فائنل کرنے کا کہیں گے وفاقی وزار خزانہ سالڈار نے ایکنگ کا اجلاس آج طلب کر لیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں دس نکاتی اجنڈے پر غار کیا جائے گا اجلاس میں لاہور، سیالکور، موٹوے، ہائیوے کی منصوری، ٹرانسپورٹ، مواصلات کے تین دیگر منصوبوں کا جائزہ لیا جائے گا سکردو میں 26 میگا وارڈ کا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، ڈیجیٹل ایکانومی منصوبے، ڈیاب کی منصوری، گوملزام، کسیر الجہتی پروجیکٹ کے دوسرے نظر ثانی شدہ پی سی ون پر غار ہوگا اجلاس میں پینٹالیسو میگا وارڈ دیامر بھاشا ڈیم منصوبے کی پاور جنریشن فیسلیٹی کی منصوری کا بھی امکان ہے ڈیبنگ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے پچاسی پیسے کی کمی، ڈالر کی دو سو چیاسی روپے پر ٹریڈنگ سٹاک ایکسٹینج میں بھی کاروبار کا مصبت آغاز کیسی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو چھالیس پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ کے چالیس ہزار ایک سو بیاسی پوائنٹس پر ٹریڈنگ پولیس والے جی آئی جیز کے سامنے بٹھا کر خوار کرتے ہیں والدہ کی سندھ ہائی کورٹ میں آہو بھکا پولیس نے لا پتہ افراد کی بازیابی کے لیے کچھ نہ کیا تو ہم ڈی آئی جی کو جیل میں ڈالیں گی عدالت کے ریمارس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذاتی حیثیت میں طلب عدالت نے پنجاب خیبر پختون خواہ آر دیگر علاقوں میں قائم حراستی مراکس کی رپورٹ طلب کر دی عدالت کا آٹھ مئی تک شہری سمیر افریدی کو بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم پنجاب کے بختلف شہروں میں شدید آندھی اور توفانی ہوائیں بارش توفانی ہوائیں کے باعث بیشتر مقامات پر درخت اکھڑ گئے اکارا، قصور، ننکانہ اور دیگر شہروں میں بجلی کی سپلاہی موابطل اسلامبان اور راولپنٹی میں بھی موصلہ دھار بارش تیز سوائی حالیاں شدید بارشوں اور جالہ بارش سے تقریبا تیز عرب کی گندم کی فصل کو نقصان پہنچا شیخ پورا اور ننکانہ صاحب کی اصلاح سب سے زیادہ متاثر آٹھ لاکھ اکر پر کھڑی فصل کو جزوے نقصان پہنچا تیس ازار اکر پر مکمل تباہی ہوئی